مارنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے مارنے کے لیے گن بندوق کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی حرکتوں سے مار دے رہے ہیں اپنے والدین آپ اتنا ستا رہے ہیں کہ وہ بیچارے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے وہ فل فل نہیں ہو رہے ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں اس سے ڈیابیٹیز آتا ہے اس سے ہائپرٹینشن آتا ہے اس سے ہارٹ اٹاک آتا ہے بچوں کی وجہ سے کئی والدین مر گئے ہیں یقین جانے موت تو آنی آنی ہے لیکن سبب آپ بن گئے ہو آج پندرہ سال کا بچہ تھوڑا چھے فٹ پہ کیا چلا گیا ایکسرسائز کر کے تھوڑے آمز وارمز ٹرائسپس کیا بنا لیا وہ والد پہ ہی حاوی ہو جا رہا ہے زندگی ایسی نہیں جینی ہے ہمیں آنے والے زمانے میں آپ کے بچے خطرناک ہونے والے ہیں خون خون کے آنسوں روئیں گے آپ تب تب آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے کتنا پریشان کیا میرے اببو کو یہاں ایسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بچیاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیرنٹس نے مجھے کال کیا اور وہ کون بچے ہیں کون بچیاں ہیں انہیں بخوب پتا ہے کہ اپنی باپ کو غلط لینگویج سے بات کرتا ہے اپنی باپ کی عزت نہیں ہے اس کے دل میں وہ انسان کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس زمین پر جینا جینا ہی نہیں ہے ایسے بچوں کا جو اپنے والدین کو ارے سوچو ان کی وجہ سے آپ ہوئی آج آج آپ جو کپڑے پینے ہیں وہ اپنے والدین کی دین ہیں آج جو کھانا کھا رہے ہیں آپ نے اپنے والدین کی وجہ سے کھانا کھا رہے ہو ایک بھکاری جا کر انتنیاں سوک جاتے ہیں دربدر بھٹکتا رہے گا ایک روٹی کے لیے آپ نے کبھی ایسا کیا ہے محلوں میں جا جا کر کھانا بھیت مانگ کر کھایا ہے آپ نے ایسا نہیں کیا آپ کو اپنے والدین نے کھلایا کہ آپ کو نظر نہیں آتے روٹ پر دیوانے لوگ سوئے ہوئے ان کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو پوچھنے والے آپ کے والدین ہیں لیکن آپ کو کوئی عزت نہیں ہے والدین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے رو رو کر کال کرتے ہیں مجھے رو رو کر فون کرتے ہیں والدہ جب روتی ہے توڑ جاتا ہے دل میرا کوئی ماں بیہار سے روتی ہے کوئی ماں دلی سے روتی ہے مجھ سے بات نہیں کرتا ہے میرا بچہ بدتمیزی کرتا ہے لہجہ صحیح نہیں ہے کس کے ساتھ میں پکڑ لیں گے روز خیامت میں اللہ سبحانہ وتعالی ماں سے تیرا یہ لہجہ تھا بات کرنے کا تو ماں کے ساتھ نہیں تو میرے ساتھ بھی نہیں دربدر بھٹکتے رہو گے جنت کی طلب کرتے رہو گے نہیں ملے گی میں گزارش کرتا ہوں پیارے بچوں سے عبادت کے بعد سب سے زیادہ فوکس آپ اپنے والدین پہ کریے وہ کتنے سال جائیں گے اگر کوئی پچیس سال کا نوجوان بچہ ہے تیس سال کا نوجوان بچہ ہے تو بمشکل پندرہ بیس سال آپ کے والدین جییں گے سہت ہو تو جییں گے اسی نوہ سال لیکن آج کے زمانے میں کہاں سہت ہے مار دے رہے ہیں بچے ڈیابیٹیز ہائپرٹینشن ڈپریشن یہ بیماریوں سے مرتے ہیں تو اس میں جو بچے پریشان کرتے ہیں تو ڈپریشن ہوتا ہے تو ایک سائلنٹ کلر ہو گئے آپ لوگ مارنے کے لئے تلوار کی ضرورت نہیں ہے مارنے کے لئے گن بندوق کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی حرکتوں سے مار دے رہے ہیں اپنے والدین کو آپ اتنا ستا رہے ہیں کہ وہ بیچارے جو ایکسپیکٹیشن ہیں ان کے وہ فل فل نہیں ہو رہے ہیں وہ ڈیپریشن میں چلے جا رہے ہیں اس سے ڈیابیٹیز آتا ہے اس سے ہائپرٹینشن آتا ہے اس سے ہارٹ اٹاک آتا ہے بچوں کی وجہ سے کئی والدین مر گئے ہیں یقین جانے ہیں موت تو آنی آنی ہے لیکن سبب آپ بن گئے ہو سب نے مرنے آنا ہے یہاں پر ہر انسان مرے گا ایک دن لیکن ان کی موت کے سبب آپ پلیز آپ نہ بنیں اللہ سے دعا مانگتے رہے ہیں آپ لوگ روز آنا کہ یا اللہ میرے سر پر میرے والدین کا سایہ ہمیشہ رکھ یا اللہ میری کامیابی ان کو دکھا یا اللہ یہ دعا کریں آپ لوگ روز دعا کریں ایفری ڈی کریں ہر نماز میں کریں آپ لوگ پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی والدین کیا خوش ہوں گے وہ دال روٹی کھا کر خوش رہیں گے اگر آپ انہیں نہیں ستاتے ہیں آج سب توبہ کر لیں آپ لوگ جتنے بھی لوگ اپنے والدین کو ستا رہے ہیں ان کو پہچان نہیں پائیں اوف تک نہیں بولنے کو کہا اللہ نے قرآن میں کہا پیارے بچوں کہ اوف بھی نہیں کہنا ہے اپنے والدین کو اوف تیری ہیٹ تھوڑی سی کیا بڑھ گئی والد سے والد پر چڑھنے لگا تو جم جا کر تھوڑا سا سٹرانگ کیا ہو گیا والد پہ ہاتھ اٹھانے لگے بچے آج کالز آتے ہیں مجھے والد ڈرتا ہے دیکھو میرے بچے کو کچھ مت بولو بہت غصہ ہے اس کو کر کے یہ والد کی زبان ایسی ہونی چاہیے میرے بچے کو سمجھاؤ اس کو صحیح راستے پہ لے آؤ آج بول نہیں سکتا باپ ڈرتا ہے بیٹے سے تھوڑا سا سرزرہ پیار سے سمجھاؤ میرے بچے کو بہت غصہ ہے پہلے دور کے جو والدین تھے چالیس سال کے بھی جو باپ ہوتا تھا اس کو بھی بیوی بچے ہوتے لیکن وہ اپنے ابو سے اتنا ڈرتا تھا پہلے کے لوگ کیا لوگ تھے ماشاءاللہ آج پندرہ سال کا بچہ تھوڑا چھے فک پہ کیا چلا گیا ایکسرسائز کر کے تھوڑے آمز وامز ٹرائسپس کیا بنا لیا وہ والد پہ ہی حاوی ہو جا رہا ہے زندگی ایسی نہیں جینی ہے ہمیں